ناظرین بیرل اقوامی معاملات پر اور بیرل اقوامی ریلیشنز کے معاملے میں پاکستان اس وقت بہت مستاقم نظر آتا ہے پاکستان کی اندرونی سیکیورٹی کی بات کی جائے تو آج ہی بریٹش ہوم آفیس نے ایک اپنا بیان جاری کیا ہے جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان نے اپنے اندرونی سیکیورٹی کے معاملات کو بہت اچھی طرح سبھالا ہوا ہے اچھا ہمارے گلی محلوں میں بھی کوئی ایسا کہلیں احتجاج نہیں ہے لیکن آپ ٹیلی ویجن سکرین پر یا پارلیمنٹ میں پاکستان کا سیاسی مندرنامہ دیکھیں تو اس میں آپ کو ایک بہت کشیدگی اور محاذ آرائی کی فضاء جو نظر آتی ہے جس کی وجہ سے یہ تاثر ملتا ہے جیسے پاکستان کا سیاسی نظام اتنا مستحکم نہیں ہے بلکہ جیسے انگریزی میں کہتے ہیں یہ فرجائل ہیں تو پاکستان کے سیاسی نظام کی جو اس کا ہستقام ہے اس کی اصل صورتحال کیا ہے کچھ نقاط کا یہ خیال ہے کہ پاکستان کا اصل مسئلہ تو معاشی ہے لوگوں کو آپ روزگار دے دیں تمام معاملات حل ہو جائیں گے پی ٹی آئی کی حکومت کا یہ دعویٰ ہے کہ انہیں جو بری صورتحال ملی تھی انہوں نے اس کو بڑی منت سے سبھالا ہے لیکن موڈیز اور سٹیٹ بینک کی رپورٹ آج یہ کہتی ہے کچھ حد تک خسارے پہ کابو پایا گیا ہے لیکن ابھی بہت کچھ کرنے کو باقی ہے پاکستان کا معاشی مستقبل آپ کو کیسا لگ رہا ہے افغانستان کے معاملے پر خوش آئند بات ہے کہ امریکہ اور طالبان کے درمیان جو مذاکرات ہیں ان سے اچھی خبریں ہمیں ملنے کو مل رہی ہیں لیکن افغانستان کی حکومت اور بعض ناکدین جو ہیں وہ اس تیذ رفتار مذاکرات سے گھبرائے ہوئے ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ اگر امریکن افواج کا انخلاء افغانستان سے جلدی ہوگا تو ممکن ہے افغانستان میں ایک دفعہ دوبارہ خانہ جنگی چھڑ جائے گی افغانستان میں جو امن مذاکرات چل رہے ہیں ان کا مستقبل کیا ہوگا یہ ہیں ہمارے آج کے پروگرام زیر بحث کے موضوعات میں ہوں خالد مقبول اور میرے ساتھ آج مجھے بڑی خوشی ہے شامل ہیں پروفیسر حسن اسکری صاحب مانے وہ ایک استاد نقاد اور پشلی حکومت میں آپ پنجاب کے چیف منسٹر بھی تھے اور ہیں پروفیسر اکرام الحق صاحب معاشیات سے تعلق ہے انگلنٹ ٹیکس کے ماہر ہیں سوال یا گفتو کا آغاز پروفیسر حسن اسکری صاحب ہم کریں گے یہ جو ملک کے اندر ہمارے ایک سیاسی محاذر آئی ہے پی ٹی آئی یہ کہتی ہے کہ جناب اب شریف برادران کا اور درداری کا سیاست میں آنے والے دنوں میں کوئی رول نہیں ہے لیکن اور اس کی بڑی وجہ ہے جو کرپشن کے کیسز ہیں ان کے خلاف جو پاکستان کا اسکری عدالتی نظام ہے جس قسم کی ہمارے اداروں کی صلاحیت ہیں کیا یہ کرپشن کے کیسز جلدی حل ہو سکیں گے دوسری بات یہ کہ جو ہماری سیاسی پارٹیوں میں ایک شخصیت کا ایک مقام ہے کچھ بھی ہو جائے کیا دونوں یہ پارٹی ہیں بلکہ پی ٹی آئی بھی شخصیت سے بڑی شخصیتوں سے عردہ رہ کر اپنے آپ کو سنبھال سکتی ہیں اپنے آپ کو سیاسی طور پر ایکٹیو رکھ سکتی ہیں اور ان پارٹیوں کو کرنا کیا چاہیے تاکہ ان کے لیڈران کے خلاف مگر کوئی ایسا ایڈورس فیصلہ ہاتا ہے تب بھی پارٹیاں یہ زندہ رہیں پی ٹی آئی پر پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کا مستقبل یہ سوال ہے آپ سے دیکھیں جو آپ نے تین سوال ریز کیے ہیں وہی وہ چیلنجز ہیں جس کو پاکستان کی سیاستدانوں پاکستان کے سیاسی عمل کو ایڈریس کرنا ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں اگر تو آپ اس کو ایک ہسٹوریکل کانٹیکسٹ میں دیکھیں تب تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں جمہوریت فروغ پائی ہے اگر بیس سال پیچھے چلے جائیں اور بیس سال اب آئیں جمہوریت پائی ہے لیکن پرابلم جو آپ نے باتیں کہیں ہیں وہ ہے جمہوریت تو ہے لیکن اس کی نویت کیا ہے اور کس کے لیے جمہوریت ہے یہ دو بڑے بنیادی سوال ہیں اور جب تک آپ ان کو ایڈریس نہیں کریں گے آپ کے ہاں جمہوریت اپنے پاؤں پہ کھڑی جو ہے وہ نہیں ہوتی اب پرابلم ہمارے ہاں جو پولٹیکل ڈسکورس ہے اس وقت جمہوریت کے کور میں ایک غیر جمہوری پولٹیکل ڈسکورس ہے کیونکہ جمہوریت کو چلانے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ سیاستدانوں کا ایک دوسرے کے لیے اپنا ظرف بڑا ہونا چاہیے اگر آپ الیکشن میں ہار گئے ہیں تو آپ چلنے دیں شکست کو قبول کریں کیونکہ سیاست میں الیکشن میں شکست انڈ آگ ڈی گیم نہیں ہوتا یہ ایک لائف لانگ پروسس ہوتا آج آپ ہار گئے کل آپ جیت گئے پرسو آ گئے ایک تو یہ فیکٹر ہے دوسرا جہاں تک سیاسی جماعتوں پہ خاندانوں کا تعلق ہے یہ ایک بڑا مسئلہ ہمارے ہاں ہے اور اگر آپ کے ہاں الیکٹرال پروسس چلتا رہے اور آپ لوگوں میں یہ احساس دلوائیں کہ اکاؤنٹی بلیٹی ہونی چاہیے تب اوور ای پیرڈ آف ٹائم شخصیات تو شاید پھر بھی اہم رہیں گی لیکن شخصیات کی لیجٹیمیسی جو ہے وہ الیکٹرال پروسس کے ذریعے ہو میں طلاعہ ایک ضمنی سا سوال پوچھتا ہوں اور میں یہ چاہتا نہیں ہوں کہ ایسا ہو لیکن کیا ان بڑی شخصیات کے بغیر پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنے کو قائم رکھ سکتی ہے اس سٹیج پہ نہیں اس سٹیج پہ جو ہے نا یہ مثلا پی ایم ایل این جو ہے وہ نواز شریف یا شریف فیملی لیکن بیسکلی نواز شریف صاحب لیکن کیا ان کو سوچ ان کی پارٹی کے اندر جو ایک سیجد ہوتے ہیں جو اکل مند لوگ ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ پارٹی کو چلانے کے لیے ہمیں یہ اس صورتحال سے نبٹنے کے لیے تیاری کرنی چاہیے دیکھیں اب وہ پبلکلی تو یہ بات نہیں مانیں گے ٹھیک ہے پرائیویٹلی شاید وہ بات یہ ایڈمنٹ کر لیں ہوتا یہ ہے کہ ہمارا سارا فوکس پارٹی کا ایک شخصیت پہ ہے اور پھر جو میمبران ہوتے ہیں وہ بس وہ ایک مدہ سرائی کے نقلے گاتے رہتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں ڈرم بیٹنگ ڈرم بیٹنگ کرتے رہتے ہیں پی ٹی آئی کی طرف آتے ہیں پی ٹی آئی ایک مختلف نظریہ لے کر سامنے آئی ٹو پارٹی جو پاکستان میں سسٹم تھا اس کے ہوتے ہوئے ایک میڈل کلاس پارٹی جس کا زیادہ زور میرٹ پر زیادہ زور قانون کے نفاظ پر تھا وہ یہ پیغام لے کے آئی لیکن یہ حقیقت ہے کہ شروع میں اس پارٹی کو تھوڑی سی ناکامیاں ہوئیں ان کی پالیسیوں پر تنقید بڑی ہوئی اور اب پی اے ملین اور پیپلز پارٹی والے کہنے ہیں کہ پی ٹی آئی تو چھ مینوں میں ہماری وجہ سے نہیں اپنی پالیسیوں کی وجہ سے ہی نیچے گر جائے گی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پی ٹی آئی ایک اپنا ویجن اور پالیسیاں لوگوں تک پہچا سکی ہے کیا واقعتاً پی ٹی آئی میں کوئی نیا نظریہ ہے جو آنے والے دنوں میں قائم رہے گا اور کیا پی ٹی آئی ایک اپنا پروگرام اور پالیسی لے کر اگلی اپنی مدد پوری کر سکے گی میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کا جو مرکزی نکتہ ہے وہ دو چیزوں پہ آپ دیکھیں ایک تھا اصلاحات کیونکہ ہمارے جو سٹیٹ انسیچوٹس ہیں وہ اب ڈیلیور نہیں کر پا رہے تھے آپ نے دیکھا کہ پچھلے زمانوں میں یہی ہمارا شکوا رہا کہ وہ کیپٹیو ہیں اندی ہینڈز آف پلیٹیکل یا لیٹ ہوتے تھے یا جنرل اس لیے ہم نے دیکھا کہ نہ اتصاب کا عمل چل پاتا تھا نہ قانون جو تھا وہ کہ لوگوں میں یہ فرسٹیشن آہستہ آہستہ ڈیویلپ کرنا شروع ہو گئی تھی کہ گو ہم نے ایک پورا ڈیکڈ آف ڈیموکریسی گزارا جس میں پانچ پانچ سال دونوں بڑی پارٹیوں نے گزارا مگر ایڈ ڈی اینڈ آف ڈی ایڈ ہم نے دیکھا کہ جو نہ تو پارٹیوں کے اندر کوئی اصلاحات ہوئیں جس کے ان کے اپنی الیکشن ہوتے ان کے اندر مالی معاملات میں ہم دیکھتے کہ وہ ٹرانسپیرنٹ ہو رہے ہیں وہی جیسے ابھی پروفیسر صاحب نے فرمایا کہ ایک پارٹی جو ہے وہ ایک شخصیت کے گرد گھوم رہی ہے اور مداصرائی ہو رہی ہے یہاں یہ خیال تھا کہ امران خواہ صاحب چونکہ اس طرح کی جو پارٹی کے اندر اتھولیٹیرین نظم ہیں اس کے قائل نہیں ہیں وہ بات سنتے ہیں اور ان کا کام از کام ایک مختلف پروگرام ہے جو اس میں سب سے بڑا نعرہ ان کا کرپشن کے اگینس تھا اور احتساب کے اب اسی نعرے پر چلتے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس سے ابھی وہ اپنے مرکزی نکتر سے ہٹے نہیں ہیں اور اسی کی وجہ سے ان کو جو دونوں پارٹیز نے مل کر اس کو ٹاف ٹائم بھی دینے کی کوشش کریں ایک زمین شوار اور آپ سے پوچھوں گا فضل اکرام صاحب کہ اتساب کی حد تک تو ان کا نظریہ بلکہ واضح ہے کیا ان کی اور پیغامات بھی ہیں جو عوام کے دلوں میں مقبولیت حاصل کر رہے ہیں جی دیکھئے کچھ پروگرامز تو انہوں نے ناؤنس کیے کہ جو پاکستان میں مغریب طبقات کے لئے انہوں نے کہا کہ آج تک کسی نے کام نہیں کیا تو فنڈیمنٹلی ہاؤزنگ بہت بڑا مسئلہ ہے ہم یہ پروائٹ کریں گے ہیلتھ پہ ایجوکیشن پہ ہم زیادہ توجہ دیں گے بجائے کہ ہم فضول کے جو ایسے لگجریز پروگرام بنائیں ان کا براہ راز جو ہے وہ عوام کو فائدہ نہیں ہوتا تو ابھی وہ اس سے ہٹے تو نہیں ہیں ہاں اس کو پورا کرنے کے لئے جو ان کو شروع کے دنوں میں دشواریاں آ رہی ہیں وہ اس پہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ کیا بہترین طریقہ ہو سکتا ہے لیکن ایک میں سمجھتا ہوں ایک جسے کہتے ہیں انسانی ہمدردی غریب کے لئے درد تو ہے چھوٹی سی جو کل بعد میں نے کسی پروگرام میں بھی کہی تھی کہ کسی پرائیم میریسٹر کا یہ کہنا کہ اسلامباد کی کلبوں میں کل کے بعد کوئی ایسا بورڈ نہیں ہوگا جس پہ لکھا ہوگا کہ میڈز اور نوکر اس سے آگے نہیں جا سکتے میں سمجھتا ہوں یہ ایک بڑے ہمدرد دل ایک بڑے ہمدرد لیڈر کی زمان ہے جو وہ لوگ جو میرے جیسے اشرافیہ سے تعلق رکھتے ہیں وہ تو اس قسم کی برابری کا تصور نہیں کر سکتے یہ یقینی آپ نے صحیح کہا دیکھیں یہ ایک پیراڈائم شفٹ تو نظر آتی ہے کہ پہلے ہم ان محروم طبقات کا ذکر بلکل نہیں کر رہے تھے کام از کام ان کی بات کرنا اور یہ پیپلز پارٹی ایک زمانے میں کرتی تھی اور اس سے ہٹ گئی جس کی بہت سے ہم نے دیکھا کہ انہوں نے بہت سی گراؤنڈ لوز کی ہے اچھا ایک چیز جو آپ تو خود پنجاب کے رہے ہیں چیف منسٹر اور پنجاب ایک بہت بڑا صوبہ ہے عمران خان صاحب کا جو فلسفہ یہ نظر آتا ہے کہ ساری جو تحریک ہے سوچ وہ وفاقی تطا پر ہے گھر بنانا درخت لگانا غربت کو ختم کرنا ایک لاکھ بیس ہزار بچوں کو ہم فنی تعلیم دیں گے تو تمام بڑی بڑی جی سوچ تحریک مرکز کی سطح پر نظر آتی ہے اچھا پاکستان وفاق ہے پنجاب اور سندھ بہت بڑے صوبے ہیں صوبہ میں وہ تحریک نظر نہیں آتی تو یہ جو موڈل ہے کہ سب کچھ وفاق سے ہوگا آپ سمجھتے ہیں پاکستان جیسے ملک کے لیے ایک ایک پیکٹیکل موڈل ہے یا صوبوں کو بھی بہت مترک ہونا چاہیے کہ پاپولیشن کے لحاظ سے بہت بڑا ملک ہے اور پھر پاکستان میں ڈائیورسٹی بھی ہے اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو کہ فیڈرل لیول کی حکومت ان پرنسپل تو بات کر سکتی ہے کہ یہ ہونا چاہیے غربت ختم ہونی چاہیے لوگوں گھر مہیا ہونی چاہیے نوکریاں ملنی چاہیے انڈسٹری ترقی کرنی چاہیے جب اس کے نٹ انڈ بولٹس کی بات آتی ہے تب پھر پروونسز کا رول ہے اور ویسے بھی آپ کے ہاں ایٹین تھ امینڈمنٹ کے بعد صوبوں کا رول جو ہے وہ برکزی ہو گیا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سمام پروونسز اس میں سندھ بھی شامل ہے سارے پروونسز ان کو چاہیے کہ اپنے صوبے کے لحاظ سے جو بھی ان کی پولیسیاں ہیں وہ خود وضا کریں ان کے پاس اب ایٹین تھ امینڈمنٹ میں پیسے بھی ہیں وضا کر کے ان کو پایا تکمیل پر تک بھی پہنچائیں وہ صرف جو ہے ان کو وفاق کی تابداری کرنا ان کا فرض نہیں ہے نہیں دیکھیں اس میں پروبلمز ہمارے ہاں یہ بنتی ہے کہ چونکہ پارٹیز ہماری بڑی ہائیلی سینٹرلائزد ہوتی ہیں تو اس کی وجہ سے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو پارٹی لیڈرشپ ہے وہ ڈومینیٹ کرتی ہے تو لہٰذا اگر پنجاب میں پی ٹی آئی ہے کے پی میں پی ٹی آئی ہے تو پی ٹی آئی کی ٹاپ لیڈرشپ وہ ڈومینیٹ کرتی ہے جبکہ میرے نزدیک جو پروبنشل لیڈرشپ ہے اور پروبنشل گورنمنٹ ہے اس کو آٹانومی ہو کنسلٹیشن کریں چونکہ پارٹی ایک ہے اسی طرح سندھ کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ سندھ کا چیف منسٹر اپنی جگہ اہم ضرور ہے لیکن اس میں جو پی ٹی پی پی کی جو لیڈرشپ ہے زرداری صاحب وہ پیچھے سے کنٹرول کرتے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے آپ اپنی پارٹی پہ اعتماد کیجئے اوورال گائیڈ لائنز آپ دیں لیکن اس کے بعد آپ پروبنشل گورنمنٹ پہ چھوڑے پروبنشل گورنمنٹ کو مضبوط کرنا بہت ضروری ہے میڈیا کا زمانہ ہے پروفیر صاحب اور جو حکومت بھی اپنا پیغام نہیں پہچا سکتی پیشے کو جتنا مردی کام کرے وہ اس میں کامیاب نہیں ہوتی میں خاص طور پر ہندوستان کا ذکر کروں گا موڈی کو کہتے ہیں بولی پوٹ چلاتا ہے آپ ان کا دن کا ڈریس ہی دیکھ لیں ہر موقع پر ڈریس زبان نعرے وہ ہر چیز جو ہے بڑا میڈیا ڈریون ہے پی ٹی آئی کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی اگر اچھے کام کر بھی رہی ہے تو لوگوں کو اس کا شعور نہیں عطا کر سکی کیا یہ پی ٹی آئی کے ویژن کی کمزوری ہے یا پیغام رسان کی کمزوری ہے جی شروع شروع میں آپ نے دیکھا کہ میڈیا ان کے پاور میں آنے سے پہلے تو بہت انکلائنڈ اور ان کی طرف ہم دردانہ روئیہ رکھتا تھا مگر شاید اشتہاروں کی بندش نے اور بہت سے معاملات نے میڈیا کی طرف اس وقت میں سمجھتا ہوں جیسے کہ دو بڑی پارٹیوں کی طرف ان کا اس وقت جو روئیہ ہے اس کی وجہ سے وہ پہلے تو شاید کٹھے نہ ہوتے مگر جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ اب زرداری صاحب کے بارے میں بھی کرپشن کے کیسز کا ذکر ہوا ہے تو وہ لا محالہ آپ نے دیکھا کہ وہ دونوں لیڈر بھی مل گئے اور میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کے بارے میں بھی اس وقت تک تو واقعی ہی انہوں نے وہ جو انہوں نے اچھے کام بھی تھے اور اس کی نیت بھی تھی اس کے بارے میں کافی منفی روئیہ رکھا لیکن کیا سوری بھی زمینی سوال ہے لیکن پیغام تو آپ نے دینا نا سمجھانا تو بچے کو مانے ہیں بچے نے تو ضد کرنی ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی جو یہ صلاحیت ہے اپنے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے میں اس میں ان کو بہتری لانے کی ضرورت ہے بلکہ دیکھیں ایک مجھے بڑا اتراز ہوا کہ ان کے بہت سے جو منسٹر یا سپوکس پرسن تھے انہوں نے آ کر خامخواہ جو نیب ایکشن کر رہی تھی اس کو اپنا ایکشن قرار دیا اس سے ایک تاثر یہ پیدا ہوا کہ ان کو بات کرنے کا طریقہ اور صلیقہ نہیں اور کئی جگہ ایسی زبان بھی استعمال کی جو قابل اتراز تھی مگر یہ کی ایک ادارہ ہے جس کو آپ سب سمجھتے ہیں کہ اگر اس کو اتصاب کرنا ہے تو اس میں کسی قسم کی انٹرفیرنس نہیں ہونی چاہیے اب اگر آپ ہر روز یہ کہیں گے اب اس کی باری ہے اب اس کے ساتھ یہ ہونے والا ہے یہ بہت اچھا ہو رہا ہے ہم اس کو گائیڈ کر رہے ہیں تو دیکھیں یہ تو ایک ہی مچورٹی کا میں سمجھتا ہوں میں اس سے آپ سے بلکل متفق ہوں کہ جو ان کے اچھے کام اور بہت اچھے پروگرام بھی تھے ان کو وہ اس اچھے طریقے سے مارکٹ نہیں کر سکے کیونکہ ڈیموکریسی میں چیزوں کو مارکٹ کرنا بھی ہوتا ہے آپ نے میڈیا کا ذکر کیا آپ بھی خود ساری مر میڈیا میں رہے ہیں آپ سمجھتے ہیں جو میڈیا پر یہ چیلنج آیا ہے ان دنوں اس کے نتیجے میں میڈیا پر بہتری آئے گی اور پروفیشنلزم کے ذریعے میڈیا سروائیو کرے گا یا پھر حکومت کے حکومت کو آخر میں ان کو دوبارہ سبھالنا پڑے گا دیکھیں میڈیا کا جو پرابلم پیدا ہوا ہے ایک تو فائننشل پرابلم پیدا ہوا ہے گورنمنٹ کے ایڈز کم ہوئے ہیں اور گورنمنٹ کی پولیسی ہے کم سے کم ایڈز پھر ریٹس بھی گر گئے ہیں تو اس کی وجہ سے میڈیا کے اندر ایک بے چینی سی ہمیں نظر آتی ہے جہاں تک ان کی پولیسی کا تعلق ہے میرا خیال ہے کہ جو بات اب اکرام الحق صاحب نے کہی ہے نا وہ بالکل صحیح ہے کہ منسٹرز کو وہ بہت سی چیزیں کہنے سے احتیاط کرنے چاہیے ہیں عموماً گورنمنٹ زیادہ بولتی نہیں گورنمنٹ ایکشن کرتی ہے اقدامات کرتی ہے اور بولیں گے اپوزیشن والے ایک تو نیب کے مطلق یہ امپریشن دینا کہ فلاں بندہ جنگ میں جائے گا اچھا دوسرا ایک اور میرا خیال ہے ایک اور پرابلم ہوئی ہے جس کی وجہ سے میڈیا اور اپوزیشن پارٹیز نے شور مچایا کہ بلا وجہ سندھ میں جا کے کنفرنٹریشن پیدا کی ہے جبکہ وہاں حکومت سندھ کی پروونشل حکومت کو چینج کرنے کا ان کے پاس امکان ہی نہیں یہاں بالکل اور ان کو جب ملی تھی پیشل دفعہ کے پی کے میں حکومت اور پھر دوسری بات یہ چلنے دے اس حکومت اصل مسئلہ تو ہے جو عوام کے نزدیک معاشی ترکی زیادہ ایک دلکش نارہ ہے اس کو سامنے لائیں بجائے ہر تفقت اتصاب کا ڈڑھرا جو ہے وہ پیٹا جائے ناظرین بریک کی طرف چلتے ہیں وہ بریک کے بات کریں گے پاکستان کے معاشی حالات کی بریک کی طرف چلتے ہیں ناظرین بات کریں گے پاکستان کی معاشی صورتحال کی پروفیسر اکرام الحق صاحب آپ کو یاد ہوگا جب یورپ میں یہ اقتصادی بہران آیا تو سپین کو اور یونان کو کس قسم کی شرائط بغتنا پڑی بیل آؤٹ لینے کے لیے ہماری صورتحال نہ یونان کی ہے نہ سپین کی ہے لیکن مسئلہ تو بہت تھا اور پی ٹی آئی اے کہتی ہے کہ ہم نے اس مسئلے کو دوست ملکوں سے امداد لے کر اپنا بیلٹ ٹائٹنگ کر کے ترقیاتی کاموں کو روک کر یہ تمام اس خوفناک صورتحال کو ہم نے کنٹرول کر لیا ہے گو کہ جیسے میں نے کہا مودیز کہتے ہیں ابھی بھی جناب اگلے سال آپ کو خسارے کا مسئلہ ہوگا لیکن یہ جو مسئلہ تھا کہ اس سال کے پیسے پورے نہیں ہوں گے کردہ کون دے گا ڈیفالٹ ہو جائے گا ڈالر دو سو روپے بے چلے جائے گا کیا پی ٹی آئی کا یہ دعویٰ کہ اس نے اس خوفناک صورتحال کو کنٹرول کر لیا ہے ہم کسی حد تک اس دعویٰ کو قبول کر سکتے ہیں جی میں تو بالکل سمجھتا ہوں کہ ادائیگیوں کے توازن کا جو مسئلہ تھا وہ اتنا گمبیر تھا کہ اگر آپ کے پاس اس طرح کی لیڈرشپ نہ ہوتی جس کو باہر کی دنیا میں ایک ریڈیبیلیٹی حاصل ہوتی اور لوگ سمجھتے کہ ہاں ہمیں اس موقع پر ان کو پیسے دینے میں کوئی حرج نہیں ہے اور انہوں نے بھی اچھے اقدامات نہ کیے ہوتے تو واقعی ہی ہم مشکل صورتحال میں ہوتے اس معاملے میں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں انہیں پورے پوائنٹس دینے چاہیے کہ انہوں نے آئی ایم ایف کے پاس تو بہت آسان راستہ تا فوری جاتے شرائے وہ کہتے جی آپ اپنا ڈالر اتنے کا کر دیں آپ یہ اپنا ڈریکٹی بہت سی اور سوچ حال کا سامنا اور اس کا کل آپ نے دیکھا کہ وزیر آدم محترم نے ذکر بھی کیا جہاں وہ باہر ہمارے جو ایکسپیٹس کے لیے بانڈز کا ناؤنز کر رہے تھے تو انہوں نے خاص طور پر اس کا ذکر بھی کیا کہ میرے لیے دو راستے تھے تو میں نے یہ دوسرا جو تھا وہ لیا تو دیکھیں نا اگر آپ آپ اتنے تھوڑے وقت میں اتنا کیش فلو بھی ٹھیک کر لیں آگے آپ کی جو انویسٹمنٹ کے لیے بھی بہت سے مواقع جو ہیں وہ پیدا کر لیں آپ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر ہمیں کوئی سی کو بھی پارٹی افیلیشن سے اوپر جا کر دیکھیں یہ تو ایک نیشنل چیلنج تھا جس نے بھی کیا میں رانگ رائیڈ پالیسی پاسٹ میں نہیں جانا چاہتا مگر یہ ایک آپ کو ایکسٹینشن مسئلہ پیدا ہو گیا تھا لیکن حضب اخلاف یہ کہتی ہے جناب ہم نے آپ کو وہ ایکانومی آپ کو سپرد کی تھی جس میں شرعہ نمو چھ فیصد تھی ٹھیک ہے جی اور بجلیب بے شمار پیدا ہو رہی تھی تو یہ واویلا کہاں سے آ گیا کہ جناب ہم نے آپ کو جو ایکانومی دی وہ تو بڑی ڈوپتی بھی ایکانومی تھی نہیں دیکھیں یہ تو بالکل غلط بیانی تھی میں ارز کروں کہ آخری سال کے جو دادو شمار اس سے بہت پہلے وارننگ شروع ہو گئی تھی جو سارے ایکانومیسٹ لکھ رہے تھے وہ مسلسل وارننگ دے رہے تھے کہ ساگڈار صاحب صرف اور صرف کاسمیٹک طریقے سے ونڈو ڈریسنگ کر کے یہ چیزیں کر رہے ہیں بلکہ جتنا پیسہ اٹھا کر باہر سے وہ اپنے ڈالر کے مقابلے میں روپے کو قدر کو رکھے ہوئے ہیں ایک مسئلوی طریقے سے اور جس طرح سے انہوں نے فورن ریزروز کریئیٹ کیے ہیں دیکھئے فورن ریزروز ایک طرف تو آپ کو نظر آتا ہے کہ میرے اٹھارہ بلین ڈالر ہو گئے دوسری طرف اگر آپ لیبیلیٹیز نکال لیں اور وہ نیٹ مائنس ہو ایک اکانومیسٹ کے طور پر آپ کو دونوں چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے تو جب آپ نے انہوں نے دیکھا تو یہ ایک بڑی میں سمجھتا ہوں کہ ایک کاسمیٹک طریقے سے چل رہی تھی اور اس کا کلیپس ہونا ہی تھا تو یہ ضرور ہوا کہ اگر انہی کی حکومت دوبارہ بن جاتی تو وہ اور بھورنگ کی طرف جاتے تو وہ اکسپوز ہوتے تو یہ عمران خات صاحب کو اور ان کی حکومت کو ایک کڑا چیننج ملا کہ ان کا خیال تھا کہ شاید اتنا مشکل وقت نہیں ہوگا اور انہوں نے یہ بات ایڈمیٹ بھی کی ہے کہ مجھے توقع سے زیادہ حال آزا ہوا اور میں سمجھتا ہوں کہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے صورتحال کو سنبھالا ہے حسن رکیس صاحب لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے چلیں یہ یہ خسارے کو کنٹرول کرنے کے لیے اور کردے ادا کرنے کے لیے آپ نے ایک چیدوں کو سنبھالا ہے لیکن جب تک ایکانومی گروہ نہیں کرے گی تو معاملے تو حل نہیں ہوں گے اس کے جواب میں پی ٹی آئی کہتی ہے دیکھیں ایسا نہ کہیں بیرونی ملکوں سے سرمایہ کاری آ رہی ہے پروفیسر اکرام صاحب نے کہا کل جو پاکستان بناؤ کے بانڈ فلوٹ کیے گئے ہیں اس کی وجہ سے پھر کل عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ زراعت اور ٹورزم کے ذریعے ہم پاکستان کی ایکانومی کو بہت بڑھا سکتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے پاس ایک مکمل اقتصادی بہتری کا دھانچہ موجود ہے یا پھر یہی ہر سال ٹوٹکوں کے ذریعے ہم ایک سال گزاریں گے اور اگلے سال پھر وہی مسئلہ ہوگا ہمارے پاس دیکھیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو انہیں باہر سے اسسٹنس ملی ہے فرینڈلی کنٹریز کی طرف سے اس سے اس حکومت کو ایکانومی کی فیل میں ایک بریدنگ سپیس سانس لینے کے لیے جگہ مل گئی ہے اب اس میں چیلنج یہی ہے جو آپ نے فرمایا ہے کہ ایکانومی کو ڈومیسٹک سورسز پہ کھڑا کرنا ہے اور اس میں انہوں نے کچھ ابتدائی اقدامات تو کیے ہیں مثلا ابھی جو بجٹ آیا ہے جو ہے سیکنڈ منی بجٹ جو آیا ہے اس میں کچھ بزنس والوں کو رلیف انڈسٹری بزنس کو کچھ رلیف دیا گیا ہے اس خیال سے کہ اس سے ایکنومک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوگی لیکن اس کو کامیاب کرنے کے لیے لازم ہے کہ حکومت جو ہے بزنس اور انڈسٹریل کمیونٹی ہمارے جو چیمبرز ہیں ان کے ساتھ ان کانٹیکٹ رہے ان کو موبیلائز کرے تاکہ وہ ٹیکس وغیرہ بھی دیں اور موبیلائزیشن سے ان کی جو پرابلمز ہیں ابھی یہاں ہمارے فانینس منسٹر لاہور آئے تھے لاہور چیمبر کو انہوں نے ایڈریس کیا ہے چند دن ہوئے تو ہم نے وہاں دیکھا کہ چیمبر میں چیمبر کے ممبران نے بڑی شکایات کی ان سے جس کا ایف بی آر سے تعلق تھا یا ان کے اپنے دوسرے ٹیکس کے ایشوز پر تعلق تھا ایک تو یہ ہے کہ وہ جو گریونسز بزنس اور انڈسٹریل الیٹ آپ کو کرتا ہے اس کو دیکھیں کس حد تک وہ جنون ہے اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جنون ہیں تو ان کو آپ فعل طور پر ایڈریس کریں دوسرا پھر اس میں یہ ہے کہ انڈسٹری کو آپ کس طرح بوز دے سکتے ہیں سب سے بڑا اگریکلچر ہے جس کی گروہ ہمارے ہاں بہت نومینل ہے اور جو کہ بڑی افسوس کی بات ہے اب دیکھیں میں یہ پڑھ رہا تھا کہ باہر سے ہم کارٹن امپورٹ کرتے ہیں quality of کارٹن کا پرولم ہمیں بنا رہا ہے کارٹن ہوتی تھی وہاں ہم نے گھنہ لگا دیا اور بنگلہ تیج جس کے پاس کوئی کارٹن نہیں ہوتی وہ گارمنٹ انڈسٹری چلا رہا ہے وہ پچاس بلین کا تو یہ آپ نے بات کی کہ جو ہمارا سنتکار ہے اس کو ٹیکسیشن سے بہت گلا ہے ٹیکسیشن ان کے شکایات کو ایڈریس کریں اگر آپ ٹیکس فالوں سے بات کریں وہ آپ کو کہیں گے جنہاب یہ پچھلے ستر سال سے ہمارا سرمایہ کار جو ہے وہ سبسیڈی لینے کے چکر میں جو ہے وہ ہمیشہ یہی گلا کرتا ہے تو کیا دونوں طرف معاملات تھی کرنے والے ہیں یا صرف ٹیکس والوں کے پیچھے پڑ جائے اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ جو لوگ آپ کے ٹیکس کو ڈیل کرتے ہیں وہ اس میں سینئر لوگ جو ہیں ان بزنس کے ساتھ بیٹھیں ان کی جو ارگنیزیشنز ہوتی ہیں چیمبر ہوتا ہے ان کے ساتھ بیٹھیں اور ان سے کہیں کہ دیکھیں ہماری ریکوارمنٹ یہ ہے کہ ہم نے ٹارگٹ میٹ کرنے ہیں اور ان کو کیا شکایتیں ہیں اور ٹیبل پہ بیٹھ کے آپ کو ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیویلپ کریں اگر آپ کا رویہ یہ ہے کہ ان کو حریس کر کے ان کو بزنس کو پریشر ڈال کے کریں گے تو پھر باہر سے انویسٹمنٹ کیا آئے گے آپ کی اپنی انویسٹمنٹ باہر بھاگ جاتی ہے گو کہ پروفیزر اکرام صاحب حکومت نے کہا تو ہے کہ ہم ٹیکسیشن کے نظام میں بہت بڑی تبدینیاں لارہے ہیں چونسٹ ٹیکس سے سترہ ٹیکس ہو جائیں گے اور آپ سے صرف ایک کمیشنر ڈیل کرے گا اور بڑا ڈیجیٹل پیمنٹ کی باتیں ہیں چلیں وہ تو دیکھیں گے جیسے ہوتا ہے کیونکہ ٹیکسیشن کے نظام ساری دنیا میں غیر مقبول نظام ہے کہیں پہ بھی ٹیکس والوں کو لوگ پسند نہیں کرتے لیکن ایک طرح اور مسئلے کی طرف چلتے ہیں ایک یہ بھی اطرات ہے جو پڑے لکھے لوگ کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے تو وہی موڈل اختیار کیا جو دوسری گورنمنٹ نے اختیار کیا تھا وہ آئی ایم ایف کے پاس کردہ لینے کے گئے آپ دو ملکوں کے پاس کردہ لینے کو گئے دراصل تو کرنا آپ کو یہ چاہیے تھا کہ اپنے خرچے جو ہیں بڑی سختی سے ان کو کم کریں اپنے ریونیوز بڑھائیں لوگ کہتے ہیں جی ٹیکس پاکستان میں آٹھ ٹریلین ڈالر ہو جائے آٹھ ٹریلین روپے ہو سکتا ہے کہ میں جب ملا ہوں اے بی آر والوں سے انہوں نے کہا یہ کہانی ہے یا آپ کو کس نے بتایا ہے برامداد بنائیں خسارہ کم کریں اور سب سے بڑی بات کہ یہ جو آپ کی قومی انٹیٹید ہیں پی آئی ایس ٹیل مل یہ وہ ان کو پرائیوٹائز کریں جو کہ گورنمنٹ کی کہیں اپروچ ڈیفرنٹ ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو حکومت کی پالیسی ہے اس وقت یہ ایک وقتی پالیسی ہے یا یہ لانگ ڈم سوچ ہے دیکھیں فسکل فرنٹ کے اوپر تو پاکستان کا تجربہ ساری حکومتوں کا اچھا نہیں رہا اور اس کی وجہ میں عرض کروں آپ سے کہ ہمارا جو ڈھانچہ ہے اس کے اندر بنیادی اصلاحات کی ضرورت ہے دراصل بات سارے ملک جو ترقی کرتے ہیں وہ گروت سے شروع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ٹیکس تو گروت کا بائی پروڈکٹ ہے آپ ٹیکس کم ریٹ پہ رکھیں اور اس کو براڈ بیس کریں ہم نے یہ حرکت کی کہ ہم نے کہا کہ نہیں میں ٹیکس لگاؤں گا گروت ہو نہ ہو تو ہم نے کیا کیا کہ ایمپورٹ کے اوپر سارا ملک چلایا کنزمشن بیس کر دیا انڈسٹیلائزیشن ہوئی نہیں اب ڈار صاحب اپنی کامیابی کیا بیان کرتے جب آپ نے ایمپورٹ کے اوپر اتنی ہیوی ڈیوٹیز لگا دی تو آپ کا ٹیکس تو بڑھ گیا مگر ملک کو کیا نکسان ہوا کہ آپ آپ ایک کنزیومر سوسائٹی بن گے ٹریڈ اورینٹیڈ سوسائٹی بن گے باہر سے چیزیں مگوائے چلے جا رہے ہیں جیسے ابھی پروفیسر صاحب نے بتایا کہ اب ہم وہ ملک بن گیا ہے ایک زمانے میں ہم کارٹن ایکسپورٹ کیا کرتے تھے اپنی زمان سے زیادہ ہم اپنی زمان سے زیادہ منطرہ بہت آسان ہے جس کی طرف میرا خیال ہے اب وزیراعظم محطم نے جو ایف بی آر سے دو روز پہلے ملاقات کی تھی اس کے اندر انہوں نے اندیا دیا ہے کہ دیکھئے آپ ایک پارٹ ہے فسیلیٹیشن دوسرا پارٹ ہے آپ کی انفورسمنٹ تیسرا پارٹ یہ ہے کہ ہم انساروں کے اندر ایک ایسا نظام لائیں جس میں ہم ملک کے اندر ایک انویسٹمنٹ کی فضاء قائم کریں دیکھئے اگر آپ انویسٹر کو بغا دیتے ہیں اپنے ڈومیسٹی کیا آپ کا نہیں آتا تو فوراں کہاں سے آئے گا لیکن میں آپ کو اچھی خبر بتاؤں کہ تین چار روز سے جو چھوڑ گئے تھے فوراں انویسٹر ہماری سٹوک مارکٹ کو وہ واپس آگئے ہیں انسٹیٹوشنل بائنگ دوبارہ دیکھیں یہ ہے کانفیڈنس کے میئر اس کا مطلب ہے کہ حکومت نے مینی بجڈ میں یقیناً ایسے اقدامات لیے ہیں کہ ساری بزنس آپ نے دیکھا کسی بڑے بزنس آنس میں کسی نے اس پر تنقیم دیکھا عارف حبیب صاحب ہوں ڈیڈی صاحب ہوں اس سے پہلے سب سے ملنے گئے ہمارے وزیر خزانہ محترم نے کراچی چیمبر کا دورہ کیا لاہور میں آئے سب سے ملے ہیں تو میرا یہ خیال ہے کہ اگر وہ آنے والے ایک دو سال میں ہمارے بنیادی ڈھانچے کو گروتھ اورینٹڈ کر لیں اس میں سکل بھی آپ کو چاہیے ہوں گی اس میں آپ کو بہتر بھی اپنی جو ہے نئی انویشنز لانی ہوں گی اگری کلچر میں تو چینیز سے مدد لینے کی بات کرنا ساری چیزیں ٹھیک کر لیں ٹکنالوجی ٹرانسفرز یہاں ہوں یہاں جائنٹ وینچر سے نئی انڈسٹری لگے اگر ہم وہ ایکسپورٹ زونز ٹھیک کر لیں جس کی چائنہ والے خواہش مند ہیں کہ ہمیں وہ دکھائیں تو صحیح ہے کہ ہم اپنی انڈسٹری ری لوکیٹ کر سکے تو اگر ہم یہ چار پانچ کام کر لیں تو میرا خیال ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ پاکستان میں آٹومیٹکلی آپ کا نہ صرف یہ فنڈیمنٹلز درست ہو جائیں گے آپ کا اپنی پاؤں پہ کھڑے ہونے کی جو خواہش ہے وہ اگر آپ کو کہیں ملے گی تو میں آپ کو پتا ہوں صرف وزیر اعظم محترم ہے ان کے دل میں ہیں پہلے صرف اس میں وہ زبانی جمعہ خرچ کرتے تھے ایک بات میں وہ بھی کچھ سیریس ہیں کہ ابھی ٹھیک ہیں انہیں وقتی طور پر ادھر جانا پڑایا مگر وہ بار بار اس بات کا یادہ کرتے ہیں کہ ہمیں الٹی میلی اپنے ٹوریزم سے اپنی زرا سے اپنی سنت سے اپنی تجارت سے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے تو اس کے لئے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کا ایک معاشی مستقبل ہے جی بلکل ہے کیونکہ جو ان کی ڈریکشنز ہیں وہ بلکل ٹھیک ہے کہ آپ پاپولر چیزیں مت کریں فنڈیمنٹلز کو ٹھیک کریں وقتی طور پر پریشانی آئے گی مگر لانگ ٹرم بینیفٹز زیادہ ہوں کیونکہ جب جرمنی نے آسٹریٹی ڈرائیف کی تھی تو وہاں پہ بھی یہی بحث چلی تھی کہ آپ بڑھوتری کی طرف یعنی گروت کی طرف توجہ دیں یہ صرف کمر باندھنے سے ملک ترقی نہیں کرتے پرفیشانی صاحب اسی بات سے پرفیشانی صاحب میں آپ سے پوچھوں گا ٹی ٹی آئی پہ یہ بھی اعتراض ہے اور پاکستان میں یہ بڑا ایک آپ کہلیں یہ ایک پاپلر ویو ہوتا ہے کہ جی غریب آدمی کے لیے آپ نے کیا کی ہے لوگ یہ کہتے ہیں ایک عام آدمی کو جب ٹی وی والے اس کے موں میں مائک دیتے ہیں وہ کہتا ہے جی میرے لیے آپ نے کیا کی ہے نہ مجھے نوکری مل رہی ہے نہ چینی سستی ہوئی ہے نہ آٹا سستہ ہوا ہے اور نہ ہی مجھے آپ پیسے دے رہے ہیں کبھی پہلے لیپ ٹاپ ملے پھر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے بھی پیسے ملے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ کام غلط تھے لیکن پاکستان میں عامی مقبولیت حاصل کرنے کے لیے سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ حکومت برائے راس چند لوگوں کو پیسے دے پھر اس پہ اشتہار بازی کرنے آئے ایک غریب آدمی نے درخواست دی کہ میرے بچے کا علاج ہونے انڈیا میں ہونا ہے چیف منسٹر اس کے گھر پہنچ گیا اس کو انڈیا کے لیے پیسے دے دیئے اخبار والوں نے واوا کی باقی ہزاروں بچے بے شک مرتے رہیں تو پی ٹی آئی پہ یہ بھی ایک اتراز ہے کہ برائے راس عام آدمی کے لیے کچھ نہیں کر رہے دیکھیں اس میں جو ہے نا گروت کے ساتھ سوشل جسٹس کا بھی ہونا ضروری ہوتا ہے تاکہ آپ جس حد تک ممکن ہو گیلیٹیرینیزم ایکویلٹی کو جو ہیں وہ پرموٹ کریں اور اس کے لیے جو اصل ایریا ہے جس پہ گورنمنٹ کو اب عملی اقدامات کی طرف جانا چاہیے ڈائریکشن صحیح ہے اگر آپ کی انڈسٹری میں گروت ہوتی ہے ایکسپینڈ کرتی ہے خاص کر جا آپ کی ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے اور اس کے ساتھ اگری کلچر کی جو پرابلمز ہیں ان کو آپ ایڈریس کرتے ہیں تو جوب اپرچونٹیز کریئٹ ہوتی ہیں پھر یہ ہے کہ اندرونی طور پر جس طرح آپ کی سیکیورٹی پچھلے چار سال میں انٹرنل سیکیورٹی امپروو ہوئی ہے تو باہر سے اگر آپ ایڈریٹ کرتے ہیں انویسٹمنٹ اس سے بھی جوب اپرچونٹیز نکلتی ہیں اس سے پھر عام آدمی کو فائدہ ہے اس کے لئے ٹائم چاہیے خاص طور پی ایم ایلن کا یہ نظریہ تھا جنا آپ سڑکیں بناو پول بناو یہ ہے ترقی کا طریقہ پریٹی آئی تو یہ کامکاری نہیں رہی دیکھیں انفرسٹرکچر بھی ضروری ہے میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں ہونا چاہیے مگر آپ کو پریورٹیز اس حساب سے سیٹ کرنی چاہیے کہ جہاں ایڈیوکیشن ہیلتھ اور انفرسٹرکچر اس کو جب آپ ملا کر اوپر اٹھاتے ہیں تو دیکھیں اگر آپ کے پاس سکلفل لوگ نہیں ہوں گے بلے آپ کتنی بھی انڈسٹری لگا لیں اس کے لئے لوگ کہاں سے آئیں گے میں نے کچھ پی ٹائی کے لوگوں سے یہ بات پوچھی انہوں نے کہا دیکھیں ہم یہ کریں گے لیکن بجائے ہم یہ چینیوں سے کام کرائیں یا کرزہ لے کے کریں ہم اپنے ملک میں یہ کام بلڈ آن اوپریٹ کے طرز پہ کریں گے ہم کیوں پیسہ لیں اس کام کے لئے جس کام کے لئے ہمارے اپنے ملک میں سرمایہ دار یا کہلیں انویسٹر تیار ہے لیکن میرے خیال میں جو آپ نے بات کہی یہ کہنا بھی بہت غلط ہوگا کہ آپ انفرسٹرکچر کو بھول جائیں اور صرف انسانی صلاحیتوں میں زور دیں کیونکہ پاکستان کی عوام کی ذہنیت ذہن بن چکا ہے کہ وہ پل آور ہیڈ اور انڈر پاس دے کر خوش ہوتے ہیں نہیں ہولیسٹک اپروچ ہونی چاہیے آپ انفرسٹرکچر کو اگنور کیسے کر سکتے ہیں آج کی دنیا میں کریں گے سکتے ہیں اس میں ایک چیز ایک پوائنٹ منشن کرنا ضروری ہے انفرسٹرکچر ضروری ہے لیکن یہ ہے کہ ہمیں تجربہ بتاتا ہے مثلا انڈونیزیا کا گھانا کا کہ بڑھ بڑھ سٹیڈیم بنا کے بڑھ 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 سڑکیں بنا کے اس کے باوجود حکومتیں پرابلم میں چلے جاتی ہیں بلکہ ٹھیک کہہ رہے ہیں ناظرین بریک پہ چل بریک کے بعد بات کریں گے افغانستان میں جو امن مذاکرات ہیں ان کا کیا مستقبل ہے بریک کی طرف چلتے ہیں ناظرین بات ہوگی جو افغانستان میں امن کے لیے امریکہ اور طالبان کے درمیان مذاکرات ہو رہے ہیں ان کا کیا مستقبل ہے اور ہمیں پشاور سے جوائن کیا ہے بڑھ محمود صاحب نے آپ کے پی کے حالات اور افغانستان پر بڑھ گیری نظر رکھتے ہیں بڑھ صاحب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جو خبریں ہمیں طالبان اور امریکہ کی طرف سے مل رہی ہیں بڑی خوش آئند ہیں بلکہ آج کے طالبان لیڈر نے تھا بلکہ کسی نے آج یہ بھی کہا ہے کہ نہیں ہم دوسرے لوگ کے ساتھ مل کر افغانستان میں حکومت کر سکتے ہیں جبکہ افغان حکومت جو ہے وہ بڑی سہمی ہوئی ہے آج ہی خبر ہے کہ صدر اشرف غنی صاحب نے امریکہ کو ایک خط لکھا ہے جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم آپ کا خرچہ کم کر دیں گے بھائی لیکن رہیں ادھر اور جو پاکستان میں امریکہ کے امبیسٹر ہوتے تھے چند سال پہلے ریون کروکر صاحب بڑے ماہر تھے اس علاقے کے انہوں نے یہ کہا ہے کہ مجھے خط شاہ یہ ہے کہ اگر امریکہ جلد بازی میں اس خطے کو چھوڑے گا تو یہاں پر دوبارہ خانہ جنگی شروع ہو سکتی ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی تک مذاکرات کی کامیابی کی سٹیج نہیں پہنچی اور بہت احتیاط کی ضرورت ہے تاکہ یہ خانہ جنگی کا خطرہ جو ہے ٹل جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ایک خیال میں جو افغانستان میں سیچویشن ہے اور جو چلتی رہی ہے کافی عرصے سے اس کا انڈ ریزلٹ یہی ہونا ہے کہ مذاکرات ہونے اگر امریکہ ابھی نہیں جاتا اور دو سال اور بھی ٹھہرتا ہے تو تب بھی جو ہے ان کو پھر مذاکرات کی ٹیبل پہ آنا ہوگا اور طالبان کے ساتھ مذاکرات کر کے ان کو جانا ہوگا تو میرے خیال میں کافی دیر ہو چکی ہے اور یہ جو مذاکرات کا ہی صرف راستہ ہے کیونکہ امریکہ ابھی تک تو یہ کنکلور کر چکا ہے اور میرے خیال میں ان کے جو سٹیڈیٹک ریبیوز تھے اس وقت بھی سوچ تو یہی تھی کہ کیا آپ یہاں پر طالبان کو شکست دینے آئے ہیں اور یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ کوئی بھی جو بیرونی فورسز تھی چاہے وہ سپر پاری کیوں نہ ہو ہم نے تاریخ میں دیکھا ہے کہ وہ افغانوں کو افغان کی افغانستان کی اس زمین پہ شکست نہیں دے سکتے وہاں کا ٹرین اس طرح ہی ہے تو اس وجہ سے یہ جو مذاکرات ہیں یہ ضروری تھے اور جو امریکہ کا ابھی صدر ہے کافی ان کی بیڈ ریپورٹیشن بھی ہے لیکن ایک وہ پریکٹیکل آدمی ہے وہ دیکھتا ہے کہ کس طرح کیوں ہم افغانستان میں یہ خرچہ کنٹینیوز کی کر رہے ہیں اور انڈ ریزلٹ کوئی نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ انہیں فیصلہ کیا کہ افغانستان کے بارے میں سوچا جائے تو میرے خیال میں یہ جو ابھی بات چیت ہوئی ہے اس کے اندر امریکہ نے بھی اپنا جو جو طالبان کے مطالبات تھے وہ تقریباً مان لی ہیں پرنسپلی وہ یہی تقریبی نمبر ون ہم امریکہ سے بات کریں گے باقی کس سے بات نہیں کریں گے اور دوسرا یہ ہے کہ امریکہ نے کہا کہ ان کی جو ٹاپ ڈیمانٹی کی امریکہ جو ہے یہاں سے چلا جائے اس کے لیے وہ پرنسپلی تیار ہے تاریخ ہے میرے ساتھ رہی گا میرے ساتھ رہی گا میں آپ سے ذنبی سوال پوچھنا چاہتا ہوں آج میں نے اور پڑھا ایک بڑے مشہور میں خیال کسی یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں انتنی لیون کوئی شاہد میری پرنانسیشن غلط ہو ان کا آرٹیکل میں نے پڑھا انہوں نے کہا جناب طالبان دو کام بہت اچھا کریں گے پہلی بات تو طالبان دائش کو دس دنوں میں شکست دے دیں گے طالبان نے آج اس کا اس پہ کلیم بھی کیا ہے اور دوسرا اس پروفیسر نے یہ لکھا ہے کہ طالبان ڈرگز کو افغانستان میں بہت جلدی ختم کر دیں گے اور بڑے انٹرسنگ بات انہوں نے یہ لکھی کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈرگ لارڈز کو امریکہ پیسے دے رہا ہے طالبان کے خلاف ان کو استعمال کرنے میں آپ سمجھتے ہیں طالبان حکومت میں آ کر جو ہے دائش اور ڈرگ کے مسائل کو حل کر سکیں گے جی بلکل میرے خیال میں دائش کا جو ہے جب یہ اپیئر ہوئی اور کافی سٹنگ میں اپیئر ہوئی تو ان کی طالبان کے ساتھ جو ہے وہ یہ غزنی کے قریب جو ہے ان کا مقابلہ ہوا اور ان نے جو تین دنوں میں جنگ تھی اس میں تقریباً تین سو لوگ جو ان کے تھے دائش کے تھے ان کو قتل کر دیا یا مار دیا تو ایک طریقے سے طالبان جو ہے وہ یہ قوت رکھتے ہیں کہ دائش یا کوئی بھی دوسری قوتیں ہوا افغانستان میں ان کو اور پاور کر سکتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ طالبان جو ہے ان کا کنٹرول لوگس لیول کے اوپر ہے اس لئے اس قسم کی چیزیں جس کا تعلق ایسے ہو ڈرگ سے ہو اس کو وہ الیمنیٹ کر سکتے ہیں اور پاسٹ میں وہ یہ دکھا بھی چکے ہیں کیونکہ یہ گاؤں کے گاؤں اور نیچے لیول کے اوپر ان کی کوئی بیوروکریسی نہیں ہے یہ سمپل سے لوگ ہیں اور یہ کنٹرول جو ہے ان کو کرتے ہیں پلس یہ ریلیجز کارڈ استعمال کرتے ہیں لوگ کو سمپلی کہتے ہیں کہ یہ گناہ ہے اور یہ نہیں ہونے دیا جائے گا تو میرے خیال میں یہ دونوں چیزیں وہ کنٹرول کر سکتے ہیں آپ میرے ساتھ لائن پر رہے گا پر فرسل صاحب یہ میں نے بڑی جگہ سنا ہے کہ دائش کا جو یہ سارا مسئلہ ہے یہ تو بیرونی طاقتوں نے کیا ہے کل رشیان ایمبیسٹر نے رشیان سپوکس پرسن نے یہ بیان دیا تھا کہ یہ دائش پہلے انہوں نے کہا غلطی تھے یہ دائش پاکستان سے ہلی کارپٹر سے اڈ کر گئے ہیں تاجستان کے بارڈر پر پھر اس نے آپ کو کریکٹ کیا اس نے کہا نہیں پاکستان سے نہیں افغانستان کہا یہ جاتا ہے یہ دائش کا تو سارا تصور جو ہے یہ امریکن ان کو عراق سے امریکن جو ہیں انہوں نے یہاں پہ شیفٹ کیا ہے یہ کوئی عراقی نہیں ہے وہی کے لوگوں کو پیسہ دیا دوسرا میں آ رہا آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں آپ نیوز نے سٹوری کیری کی ہے کہ یہ اور پاکستانی حکومت نے بھی کہا ہے فورمسٹین بھی کہا ہے کہ ہمارے خلاف اس وقت نام نہیں لیا لیکن آپ کو معلوم ہے ہمارے خلاف دشمن کی طاقتیں جو ہیں وہ اس کو کاروائیاں کر رہی ہیں تاکہ افغانستان کے مسئلے پر ہمیں ڈرائیا جائے دور رکھا جائے یہ جو لورا لائی میں پچھلے دون انسیڈنٹ ہوئے ہیں اور دوسرے ہمارے خلاف بیانات ہو رہے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ کہ یہ جو تعلمان ہیں کیا وہ دائش کو ڈرگز کو کنٹرول کر سکیں گے کیا وہ پچھلے تعلمان سے مختلف ہوں گے یا اسی قسم کی وہ سخت رویہ اپنائیں گے اس بارے میں بتایے گا دیکھیں اس میں دو چیزوں پر بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے ایک تو یہ ہے کہ جو امریکن فورسز کی ویڈرال ہوگی وہ ایک گریجوئیٹڈ طریقے سے ہوگی اور تعلبان کے ساتھ ایک انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہوگی کیونکہ ان کی ایک پری کنڈیشن ہے لیکن جب یہ ویڈرال ہوتی ہے اس سے پہلے کسی نہ کسی سٹیج پہ انہیں کابل حکومت کے ساتھ گفتو کرنی پڑے گی ایک انڈرنجمنٹ کرنا پڑے گا جس میں کابل حکومت کو بھی اکوموڈیٹ کرنا پڑے گا اور ان کی طرف سے ریایات جو ہیں طالبان کے لیے بھی دینی پڑے گی اور اگر یہ گورنمنٹ کو سٹیبل گورنمنٹ بنا لیتے ہیں چاہے وہ انٹیرم گورنمنٹ ہوگی انیشل سٹیج میں افغانستان میں وہ محصر طور پہ اس لیے ان چیزوں کو ڈرگز ہوں یا دائش ہو اس لیے ڈیل کر سکے گی کہ پھر یہ دونوں سائیڈز اکٹھی ہو جائیں گی ان کی ریگولر آرمی اور طالبان خاص کر جو زیادہ محصر ہیں افغانستان میں وہ اکٹھے ہو کے اس قسم کے اناثر کو ڈیل کر سکتے ہیں پھر یہ ہے کہ افغانستان کے اندر باہر کے اناثر جس میں امریکہ کا بھی ایک رول ہے ہندوستان کا بھی ایک رول ہے ان کا رول خود بخود کنٹین ہو جاتا ہے کیونکہ جب طالبان آ کے ایک نئی حکومت کریٹ کرتے ہیں چاہے وہ مکسٹ حکومت ہوگی وہاں انڈیا کے لیے افغانستان کی سرزمین کو استعمال کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا بیڈے صاحب میں آپ کی طرف دوبارہ لوٹتا ہوں پاکستان نے ہمیشہ آمن کی بات کی گو کہ ہم پہ الزام لگا کہ آپ نے طالبان کو جو ہے وہ سینکچوریز دیں اور تمام قسم کے کل پرسوں جو امریکن ڈیریکٹر انٹیلیجنس نے سینٹ کو اپنی پریفنگ دی اس میں دوبارہ انہوں نے کہا کہ پاکستان جو ہے وہ اپنے ملک سے طالبان کو جو ہے سپورٹ کر رہا ہے میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کل کو اگر افغانستان میں کابل میں امن ہوتا ہے طالبان جو ہیں وہ حکومت کا حصہ بنتے ہیں ہم کوئی اس کا معافضہ نہیں چاہتے لیکن یہ پاکستان کے لیے خاص طور پر پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے یہ کتنا مفید ہوگا تجارت کے لیے کتنا مفید ہوگا آپ نے آج ہی سنا ہے کہ کل عمران خان صاحب نے اعلان کیا ہے کہ تورخم کا بورڈر جو ہے وہ چوبیس گھنٹے جو ہے وہ تجارت کو فروغ دینے کے لیے کھلا رہے گا تو اگر امن مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں افغانستان میں پاکستان کو اس سے کت حد تک فائدہ ہوگا دراصل اس کا بہت فائدہ ہوگا اور پاکستان نے لیٹلی جو اپنی پالیسی چینج کی ہے پہلے پاکستان کے اوپر اضامات لگتے رہے ہیں کہ ہم کسی ایک سائٹ کو سپورٹ کرتے ہیں پاکستان نے فیصلہ کیا کہ وہ افغانستان کی سپورٹ کرے گا اور پاکستان کے تمام جو اناثر ہے جو ان کے امن کے لیے ضروری ہے ان سب کو وہ سپورٹ کرے گا اور ایک طریقے سے انہوں نے طالبان کے اوپر بلکہ یہ میرا نالج میں ہے دباؤ بھی ڈالا تریٹن بھی کیا کہ آپ لوگ باتچیت کے لیے جو ہے وہ تیار ہو جائیں اور باتچیت آپ کریں کیونکہ یہ بندوق سے جو ہے ہمیشہ حالات خراب ہوتے ہیں اور آپ مذاکراتی ٹیبل کی اوپر آئیں اور ای پیریڈ آف ٹائم جو ہے طالبان بھی کافی کچھ سیکھ چکے ہیں تو اور وہ ٹائم کے ساتھ جو ہے ان کا جو رویہ ہے وہ شاید اتنا درشت نہیں ہے جس طرح پہلے تھا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا فائدہ ہوگا پاکستان کو اور جب وہ افغانستان میں امن کی بات کرتے ہیں اور صرف میرے خیال میں یہ جتنے بھی سٹیک ہولڈر ہیں اس میں پاکستانی ایک ایسا ملک ہے جس کو صحیح امن سے ہی افغانستان میں اس کو فائدہ پہنچ سکتا ہے افغانستان میں امن آئے گا تو اس کا خطرہ جو خطرات پاکستان کی طرف پہلے تھے ان میں کمی آئے گی اور دوسرا یہ ہے کہ افغانستان میں امن ہوگا تو ہماری تجارت اور ہماری دوسری جو چیزیں ہیں وہ نہ صرف افغانستان کے لئے بٹس سنٹرلیشن ریپورس کے لئے بھی وہ یہیں سے جاتی ہے تو میرے خیال میں اس کے کافی سارے فوائد ہوں گے اور ابھی تک جو خاص لوگوں کو کوئی مصنوعی رول دیا گیا تھا جو کہ ایکچولی تھا نہیں اور ابھی جو ہی حالات ٹھیک ہوتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ وہ رول نہیں ہے اور پاکستان کی جتنی اہمیت ہے افغانستان کے لئے وہ سامنے آگئی ہے اور سامنے آتی رہے گی تو میرے خیال میں پاکستان جو ہے بہت شکریہ بیڑے محمود اس قسم کے حالات سے ٹھیک بہت شکریہ آپ کا آپ نے ہمیں گفتکو میں شرکت کی پرفر صاحب ایک یہ بھی عمران خان صاحب جو اس مذاکرات کو بہت حد تک سپورٹ کر رہے ہیں اور انہوں نے دنیا کو بہت پہلے تھے کہا تھا کہ مذاکرات ہی راستہ ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ افوانستان میں من آتا ہے تو ہندوستان پاکستان سینٹل ایشیا میں یہ تجارتی روابت جو ہیں وہ کھل جائیں گے اور اس سے پورے خطے کو ایک معاشی فائدہ ہوگا لیکن اس کے ساتھ ایک لوگوں میں خوفی ہے آپ کو یاد ہوگا جو تالمان کی حکومت آئی تھی پھر ایران کا جو انقلاب آیا تھا وہ جو ایک انقلابی نظام آتا ہے اس سے پاکستان میں کئی لوگ چاہتے ہیں کہ جناب یہاں پر بھی مسئلے اس طرح ہلکے جائیں کہ آپ کو بندے کو لٹکا دو تو کیا یہ بھی ایک ہمارا جو لبرل طبقہ ہے اس کے ذہن میں یہ خوف ہے کہ امریکہ تو وہاں پر بچیوں کے لیے کلبز بنا رہا تھا وہاں پر اچھی سپریم کورٹ کی بلڈنگ بن گئی تھی اور وہاں پر کیفے بن گئے تھے سگار پینے کے تو یہ خوف ہے پاکستان میں کہ یہ سختگیر لوگ آگر کہیں گے جناب پاکستان میں بھی اس طرح کا نظام جی دیکھئے ان سترہ سالوں میں دنیا بہت بدل گئی ہے اور مجھے پوری امید ہے کہ اب جو خطے کا روجان ہوگا آپ دیکھئے کہ یہ پہلے کسی نے سوچا نہیں ہوگا کہ پینسٹھ ملکوں کا نو سو ارب ڈالر کا جو بھی اب جو بیلٹ روڈ انیشیٹیو ہے اور آرڈی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹرین تو گزر گئی افغانستان کے اندر سے جو لنڈن تک جاتی ہے چین کی اور ان کا مال لے کر اور ظاہر ہے کہ اس کو کبھی کسی افغانیوں نے یعنی یہاں تالبان کے علاقے سے بھی گزرتی ہے کبھی ڈسرپٹ نہیں کیا اور ظلم خلیل ذات جو ہے انہوں نے تو اس زمانے میں بھی بات کی تھی کہ جو ہم اشکابات سے پائپ لائن لا رہے ہیں وہ کیسے کام کرے گی اگر ہم بیٹھ کر تالبان کے ساتھ اس کا سیف پیسز کی بات نہیں کریں گے تو دیکھیں ایکنومیڈ ریون باتوں میں میں سمجھتا ہوں کہ خود تالبان بھی بڑے بزنس اورینٹڈ ہوگی ناظرین مجھے بتایا جا رہا ہے کہ مرورام کا وقت ہو رہا ہے تو میرے خیال میں افغانستان سے اچھی خبریں آ رہی ہیں لیکن ریاض رکھی گا ان خبروں کو بھی انٹرنیشنل سطح پر کوئی آدمی جو ہے وہ کنٹرول منپلیٹ کرتا ہے اور وہی جو آرگومنٹس کل ہمارے خلاف تھے آج ہمارے حق میں ہیں لیکن ہم چاہتے یہی ہیں کہ افغانستان اس نے بہت دیر تک جو ہے وہ خانہ جنگی دیکھی ہے کہ ان کے لوگوں کو امن نصیب ہو اور پاکستان بھی ایک پر امن طور پر افغانستانی بھائیوں کے ساتھ زندگی بسر کر سکے سب کے لیے ایک نیک مستقبل کی دعائیں لیے ہوئے آپ سے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ